اللہ حضرت نے فرمایا خیاراں ان کا دل لبیہ یہ اللہ حضرت کا اپنا کلام میں ہم تو سنا رہا ہوں فرما دسو جلدی جلدی کسے پہ ان کا جی یہ ہے دل کس ہو لبیہ سنو جی جڑا انہوں نے دواب جواب دیتا دل ہے ان دوڑا چاہیتا ارے اے خدا کے مندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تا ابھی ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا وہ کہنے لگے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا پہ مشکل در روزہ کے مقابل ہمیں نظر آیا یہ نہ پوچھ کے کیسا پایا تاجدار ختم نبو زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زور لاکھے اللہ حضرت زور لاکھے تاجدار ختم نبو زندہ بار زندہ بار زندہ بار اور یہ صاحب اکرامت یہ لوگ بیٹھتے ہیں سادات ہیں ابھی یہ مادرزاد ولی ہوتے ہیں یہ مادرزاد پیداشی طور پر یہ ولی ہوتے ہیں سادات اور جو پھر حضور کی عزت پر بات کریں تو سبحانہ اللہ جی ہمیں کہتے ہیں اے تسبیح تھا ملکر ہے وہی تسبیح کے ملکر ہم نہیں ہیں ہم اس تسبیح کے قائل ہیں جو تسبیح حضرت بھی سید مہر علیہ شاہ صاحب نے پکڑی اے جی تسبیح پڑاؤ اے اے گھو رہا آیا آپ نے سامنے سے اے جگہ آتی دور بھی کہ آپ نے فرمایا کی کر رہے انہیں کہے دور بھی نہیں پنچ میز دور جڑی شاہ ہوئے انہوں نے نیڑے کر کے دست دیئے آپ نے تسبیح پکڑی دیتے اے جگہ آیا انہیں کہے تس ہی کیوں آسنا شروع ہو گئے انہیں کہے تس ہی کیوں آسنے ہو فرمایا تیرے گھار لندن دے اندر تیری ماں مار گئی ہے دنیا ہوتے رو رہی ہے میں انہوں نے رہے کے آسنے آنے ہو انہیں کہے یہ چیز یہ کیا ہے فرمایا تیری دور بھی پنچ میل دور دیا چیزا نیڑے کر کے دست دیئے کہ مہر علی دی دور بھی میں بولنے جو دیکھو پوری کائنات نظر آنے کی ہے انہیں کہے تس ہی کیا آسنے ہو اللہ 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 پوری بھئیством کائنات نسر محبت ظندہ بھver ظندہ بھار تھوڑا سا زور لگئے تھوڑا را تھوڑا سا ہوتش کائنات نصار کائنات نایے کتن fronts zندہ بھار ۔ کہ آج دارے ختم نبن را چلے جن کے دو گردے وہ بولے تاجدارِ ختمِ نبوہ سوانا تانو منانا بڑا ہوتا کم بلے 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 زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے اینج کر کے امام محمد رضا آخری جڑی رات ہے جمعہ رات صبح جمعہ والے دن عالی عزدہ وصال ہونے جمعہ رات دی رات آپ نے میرا خیال ہے ساری زندگی زندگی دو دن بخار ہوگئے نا جی تیسرے دن بندہ اینج اکھلو تا بھلوتا ہے اینج کر رہتا ہے میں اکھلو نہیں سکتا اللہ کا انسان ہی رہتا ہے اے باپے نساری زندگی بخار نہیں جاننی چاہتا ہے تیسرے دن بھلوتا ہے ایج کر کے نا جی اتھے مصند ہونڈی سی آپ دیتے ایتھے رکھ دیسن ہاں کو کلم تیسرے دنال توا تیسرے دن بھلوتا ہے اے آجتے دن ایس طرح حضور کی ہے شامعہ والے دن اس مغوکتے آپ نے فرمایا سو خوانہ مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تکا نہ کرے گئے جمعہ راتی راتیوں آپ انہوں پہچان پڑھ گئی موت تو پھر موت ہے تو آپ اپنی بیٹی کو نہیں پہچان سکتے اپنی سعجازی کو پہچاننے میں دشواری ہو رہی تھی تو امجد الیازمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے بنایا آپ نے فرمایا کی سوچ رہے ہیں کہ میں بیٹیوں نہیں پہچان سکتا تھے کوئی آناک خراب ہے نہیں نہیں دور ایسی کوئی بات نہیں آپ نے فرمایا یہ موت ہوت تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو پہچان نہیں سکتا لیکن حضور کی شان میں میں نے جو کچھ لکھا بھی مجھے زبانی یاد ہے جت ہو چاہو پہنچ سکتے ایسا دل ہونا چاہیے یہ تو رب کو نہ مانگنا ہے پھر سانگ کے کن کھول کے مانگنا ہے اور یہی پیغام ہے یہ اتنا بڑا یہ یہاں پر جمع غفیر یہ مجمع کہاں کہاں پوسٹر لگائے گئے دعوتیں دی گئیں لندر شیف احتمام کیا گیا علماء عیمان قطباء غائزین سجادہ نشین حضرات ان سب کو بلائے گئے مقصد یہ ہے کہ بس اے لوگ سارے حضور دینال پیاب شروع کر اور کوئی مقصد نہیں یہاں اپنی شورت نہیں ہے یہ عباس قادر صاحب کہیں جی میرا مدرسہ جمع جائے حضور نہیں کوئی ٹینشن ہے ٹائی مرلے جو مدرسہ نے اعلیٰ حضرت کا صرف اڑائی مرلے میں مدرسہ اعلیٰ حضرت کا ایک شاکر دا نام امجد علی آزمی ہے لوکہ نے کہاں لکھو کچھ ذرا بادشاہ مدی شان جندر لکھو منجی بھی آئے گی دانے بھی آنگے پیسے بھی آنگے فرما نہیں کرو مد ہے اہلِ دبلگتا اور پڑے اس بلا میں میری بلا جیو بلا ہے تعالیٰ عزیز علمانہ نے بلا ماں اس نے میں بھی بلا ماں رکھی ہے نا پڑے پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے گریم اے نہیں کیا کہ میرے سجیخہ پہ تین تین پولیس آلے میں تمہیں ایسے ہو کر کھڑا ہو جائے نا 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 لانت ہے قوم کے حق میں وہ قلیم اللہ ہی اوثر پڑتا اگر قوت فرعون کی مریب لانت ہے یہاں سے ادھر سے مولانا ہے اور ادھر سے حکومتی ہے علامہ فرماتی ہے علامہ اقبال اور علامہ اقبال کو جو آج کے رسول نہیں مندہ بڑا بغیرت آدھتا ہے لانت ہے قوم کے حق میں اگر اے کسی رکھ لئیے تو اے مت سوچو کہ جنہ نے نہیں رکھی ہو حقیرن ایک وقت ہوندھا ہے ہر شاید اگر اے ساڑھے سرٹی آ گیا تو کسی دوسرے کو حقیب نہ سمجھو اگر قوتے پھا لینے تو کسی دوسرے کو حقیب نہ سمجھو نہ کسی کے رکس پہ تنزکر نہ کسی کے غم کا مذاب اڑا یہ مزاج ہے اس کے رسول ہے جسے چاہے جیسے نبال استاد صاحب فرمانر میں اقبال کو لو کچھ ہے بابا جی کچھ سکتے سن کیونکہ بابا جی دسنگی جو ہے علامہ اقبال استاد صاحب فرمانر میں کہہ دست عارض عارض کتنا بٹا اشتیار ہوندھے عودت بھی مولوی کہہ دا ہے میرے نام کے ساتھ چار لکھیں کیوں رہ گئے علامہ اقبال میں یورپ میں دیکھ کر آیا ہوں مجسمے لگے ہوں اقبال کے پتھر کے بنے ہوئے اور غیر مسلم گورہ جب گزرتا ہے سپورٹ کروا کرتے ہو تو اقبال کے مجسمے کو سلام کرتا ہے اتنو کافر کیوں مندین اقبال کے نا جلیا پتہ نہیں تھی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں پوچھے استاد صاحب فرمانر میں پوچھے دسو جی علامہ اقبال کی تاریخ ہے تو اڈا کون ہو تو کہتے ہیں نفقی ہے استاد جی بابا جی نفقی ہے شہر نفقی ہے شہر نشاعر اور نخر کا پوچھ نفقی ہے شہر نشاعر نخر کا پوچھ نام مولویان تے نام مفتیان تے نام سوفیان تے نام پیرا اقبال کہنا میں کچھ بھی نہیں کہ بابا جی نے کہا کچھ تو ہوں گا کچھ تے دس نتاقے میں پھر نارو والوالے تقوی میں پیغام پوچھا ہوں کہ کون ہے اقبال کہتا ہے نفقی ہے شہر نشاعر نخر کا پوچھ فقیر راہ نشین اصطور دل غنی دارہ دارہ کہنے دا اندور بابا جی جڑا رستہ مدینہ شریف مجاندہ ہے اس رستے دے اندر جڑے فقیر باعدب ہو کے بیٹھ کے رسول اللہ نتقدن انہا فقیر جو حق فقیر دنہا اقبال ہمارے دارے راہ نشاعر راہ نشاعر راہ نشاعر راہ نشاعر یا رسول اللہ یا رسول اللہ بھائی ایسا ڈا خبہ پاسنی ایوی سجا ہے ایوی سجا ہے جی میں ڈال کلک کر رہا تھے میں ایوی پکڑ کے لے کے ایوی مولانا تو رسول صاحب ایوی پکڑ کے لے کے ایوی مطلب ہے کہ میری اصلاح ایوی کر دیں گے ایوی کر دیں گے جیڑا مولی چیڑا پیٹا نو حکومت دے نال رابطے کر دا نظر آئے بزبان اقبال او دے واسطے فتوہ دے سوڑا نستے تیار ادھر ادھر کی باتیں نہ کر مجھے یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اے مینا ٹھیک لگتا نہیں اے بابا کی وحیچر پر جلوہ فرمائیں اور جامعہ مسجد رحمت اللہ علمی میں میٹنگ ہے جی دوہزار سترہ میں نون لیگ میں ختم نبوت کا قانون ختم کرنے کی کوشش کی کیا ہونا چاہیے بابا جی نے کہا کچھ نہیں ہونا چاہیے بس میری وحیچر کا رخ فیضاباد کی طرف موڑو باز باز اور کیا ہونا چاہیے ایک منٹ لگیا جی ایک منٹ لگیا یہ جو آپ کو ہماری تقریروں میں غیب نظر آ رہے